اسلام علیکم میں ہوں راشی صرفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ میکر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکیفولڈنگ کی ٹائپس سکیفولڈنگ کی انسپیکشن اکارڈنگ ٹو ہلتنگ سیفٹی اور اس کے جو سٹینڈرز ہوتے ہیں سکیفولڈنگ کی ٹیکس اور سکیفولڈنگ کے پارٹس سکیفولڈنگ کی جو ٹائپس ہوتی ہیں اس مال کے لیال سے اسٹرکچر کے لیال سے اور مٹیریل کے لیال سے آج ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب آپ جو پاکستان سے سعودیہ یوئی اور مختلف جگہ فیلڈ میں جانب کرنا چاہتے ہیں تو موصلی ان سے ہی اس طرح کے قویشن جو ہیں وہ انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں آج میں موجود ہوں فیلڈ میں اور پریکٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ دکھاؤں گا بھی اور آپ لوگوں کے علمے اضافہ کرنے کے لیے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو انچاللہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے علمے اضافہ کرے گی سکرین کی دوسری چاندے میں آپ کو میں دکھاتا ہوں سکیپ فولڈنگ کی ٹائپس اور اس کے بعد ان کے پارٹس اور پھر ان کے بارے میں بریف کرتا ہوں تو جی ہاں ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک سکیپ فولڈنگ جو ہے لگی ہوئے کمپلیٹ سکیپ فولڈنگ انسپیکشن ہونے کے بعد ریڈی ٹو یوز ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزوں کا ورہو دکھاؤں گا لیکن یوز کے قابل کیوں ہے یہ ہمارے پاس اس کا گرین ٹائگ ہے اس کی بیک سیڈ پہ جو ہے وہ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے سکیپ فولڈنگ کے جو پارٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ سامنے جو نظر آرہی ہے گرین کلرگی اس کو بولتے ہیں پوسٹ اور یہ جو سیمٹی فائیو کے انگل پہ لگی ہے اس کو بولتے ہیں لیجر اس کے بعد یہ جیک ہے اس کے نیچے آتا ہے اگر جگہ پکی نہ ہو تو پھر اس کے نیچے ہم یوز کرتے ہیں بیس پلیٹ سول بورڈ بھی ہو سکتا ہے بیس پلیٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو ایجسٹیبل جیک ہے اس کو جس میں میں نے بھی فاؤں لگا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ایجسٹیبل جیک تاکہ اپنی ہائٹ کے حساب سے کئی کم زیادہ اوپر نیچے اس کو کیا جا سکے یہ جو دو پھٹوں پھٹے کو بولتے ہیں ٹرانسوم او سوری بلینک وڈن پلانکس ہیں جی اور وڈن پلانکس کے درمیان میں دو وڈن پلانکس کو آپس میں جکڑے رکھنے کے لیے تاکہ آپس میں ہلے نہ کلٹی نہ کریں وزن نہ آنے کے بعد ان کے اپنے پر بھی پلٹ نہ جائیں آگے پیچھے نہ ہوں موو نہ کریں اس کو ہم لگاتے ہیں کلمپ وڈن پلانک کلمپ پر بولتے ہیں اس کے بعد جو ہے جی یہ اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں گارڈ ریل اور اگر یہ میڈ میں ہو تو پھر میڈ ریل اور نیچے جو ہے اس کے نام جو ہے ٹاپ ریل اور باٹم ریل آجاتی ہے میڈ ریل درمیان میں ہو تو میڈ ریل اس کے بعد جنابے والا ٹاپ ریل میڈ ریل اور یہ جو پھٹا لگاوا ہے آپ کا یہاں پہ کر کے اس کو بولتے ہیں ٹو بورڈ ٹو بورڈ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سمانوارہ کو نیچے گرنے سے بچاتا ہے آپ کے جو ٹول وغیرہ ہوتے ہیں ان کو گرنے سے بچاتا ہے یہ ایک لیٹر لگی ہوتی ہے اوپر جانے کے لیے اور ساتھ میں جو سکیفولڈن کی جو ٹائپس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں ابھی ہمارے پاس جویں سپورٹش سکیفولڈن لگی ہے موبیل سکیفولڈن کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک ایس سکیفولڈن ہے میں سے سکیفولڈن کی ٹائپس آپ کو بتا ہوں تو سسپینڈڈ سکیفولڈن ہے کنٹی لیور سکیفولڈن ہوتی ہے کپ لکس سکیفولڈن ہے یہ جو کپ لگے میں اس کو بولتے ہیں کپ لکس سکیفولڈن الیمونیم سکیفولڈن ہوتی ہے بومبو سکیفولڈن ہوتی ہے ٹیوبلر سکیفولڈن ہوتی ہے ڈوکا سکیفولڈن ہوتی ہے جو الیمونیم سکیفولڈن ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ الیمونیم کی سکیفولڈن ہے یہ سٹینڈرز کے ساتھ سے بنی ہوتی ہے اور اس کا جو میکسیمم لوڈ ہے ایک پلانک کا وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 250 کیجی صرف لوڈ کپسٹی اور اس کو اگر آپ دیکھیں یہ جو وڈن پلانکس ہیں ان وڈن پلانکس کا جو سٹینڈر ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو لوڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو گرین ڈیجیٹ جائے وہ نظر آ رہے ہوں گے ان کی لوڈ کپسٹی ہوتی ہے صرف اتنا لوڈ یہ پرداش کر سکتے ہیں اور وڈن پلانکس کے لیے صحیح ہے کہ وہ جو اینڈ ہوتا ہے اس سے تقریباً میکسیمم سکس انچ ہے وہ باہر ہوں تاکہ وہ سلپ نہ کر سکیں یہ جب سے کام ہے لیکن فور ہیں انچ سینٹی میٹر ہے لیکن کام اس کام سکس انچ یا ٹین ٹین سینٹی میٹر جہاں یہ ہو یہ آپ سے دیکھیں گے یہ سٹینڈرز کے مطابق اس کا جس نے ٹیسٹ کیا اور جو لوڈ کپسٹی ہے وہ اس فٹے کے اوپر وڈن پلانکس کو بولتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ ٹیگ ہے جی اگر انفرض کیا ابھی یہ ہمارے گرین یوز کے قابل ہے اس کو میں نکال دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا ریڈ ٹیگ مینز کہ یہ یوز کے قابل نہیں ہے صرف اس کے فولڈر جو ہوگا وہ اس کے اوپر کام کر سکتا ہے اس کے ورڈنگ اریکٹر جو ہوگا وہ اس کو مینٹیننس جو ہے وہ دے سکے گیا لیکن اس کے لئے بھی آپ کو پراپر پی پی جہاں وہ چاہیے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ جب آپ اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو فل بارڈی ہارنس اور فل بارڈی ہارنس کے ساتھ آپ کو اگر کئی آپشن ہو تو آپ ری ٹرک ٹیبل لائف لائن جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو باقی چیزوں کے بارے میں آپ کو مزید قائد کرتا چلوں کہ یہ ایک طرح کی اس کا فولڈنگ ہے اور یہ اس کے پارٹس ہیں ایس پر سیفٹی سٹینڈرڈ جو ہے یہ یوز ہو رہی ہے اور یہ اس کے بیو یہ اوپر جو ہے گارڈ ریل نیچے ٹو بورڈ اس کے بعد یہ جو سبز میں اس کو پوسٹ اور اسامنے والے اس کو جو ہے انگل سیمٹی فائیو کی جو انگل پر لگا اس کو بول لیں گے ہم لیجر اور نیچے سپورٹ کرنے کے لئے ٹرانسم اور اس حساب سے وڈن پلانکس کلمپ اور اس طرح سے ہاری ان کے پارٹس کے نام ہے یہ موسٹ ریپیٹیبل قویسٹن ہے جی انٹرویو میں پوچھا جانے والا اور اس کے سٹینڈرڈ کے بارے میں اس کے ٹیکس کے بارے میں اس کی سیفٹی کے بارے میں تو مزید اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں وڈیو کو جتنا ہم لینٹی کرتے جائیں گے اتنا بڈیٹیل میں وہ جاتی جائے گی لیکن اس کے بارے میں ایک شورٹ سی وڈیو آپ کا ٹائمز آئے کی بغیر بڑھانا چاہیے تو اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اینی ٹائم آپ پوچھ سکتے ہیں کچھ سکیفولڈنگ ہمارے پاس یوز کے قابل ہیں اور کچھ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو صرف جو یوز کے قابل ہیں ابھی کام بند ہو چکا ہے ہمارا تو اس لیے میں وڈیو بنا رہا ہوں تو گرین ٹیک والی جو سکیفولڈنگز ہیں وہ میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ کو جس ٹاپک پر وڈیو چاہیے انفرمیشن چاہیے آپ اینی ٹائم کمنٹ میں جا کے یہ میرے پرسنل ورڈس ایپ پر بات کر سکتا ہے پرسنل ورڈس ایپ پر بات کرنے کے لیے اباؤٹ کے سیکشن میں جائیں گے اباؤٹ سیکشن میں میرا ورڈس ایپ کا لنک دیا ہوئے آپ وہاں پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا راشد صرف کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ